لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ پر آپ کی امت کے عامال پیش ہوتے ہیں اسی کو ہم نے صراحتاً کل کے درس میں پڑھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں ہماری نظر میں تو نہیں ہیں پر آپ پر آپ کی امت کے عامال پیش ہوتے ہیں اس زمن میں جو حدیث آتی ہے وہ آج آپ کے سامنے روایت کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور وہ میری امت کا سلام جمع کر کے مجھ تک پہنچاتے ہیں وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حَيَاتِ خَيْرٌ لَكُمْ میری زندگی جو ظاہری حیات ہے تمہارے درمیان آج اس صورت میں موجود ہوں اس میں تمہارے لیے خیر ہے تُحْدِثُونَ وَتُحْدَثُ لَكُمْ کہ دیکھو میں بزریا وحیِ الٰہی اور میری سنت تمہیں نئے نئے احکامات ان سے ملتے ہیں اور پھر تمہاری زندگیاں سمرتی ہیں آخرت سمرتی ہے وَوَفَاتِ خَيْرٌ لَكُمْ جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا جب میری وفات ہو جائے گی اور تمہاری ظاہری حیات میں میں نظر نہ آؤں گا تو خیر لکم وہ بھی تمہارے لیے خیر ہوگی اب انسان سوچتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے درمیان رہنا تو خیر ہے اور خیر ہی خیر ہے اور افضل الخیر ہے حضور کا جانا کیسے خیر ہے یہ وہی سوال ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں جو حضور کی رحمتوں سے نواقف ہو حضور رحمت للعالمین ہے ہمارے درمیان ظاہری حیات میں ہوں تو بھی رحمت ہے اور پردہ فرما جائیں تو بھی رحمت ہے کیسے اس کا جواب حضور نے خود دیا خود دیا کہ اللہ کے بندوں وَوَفَاتِ خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوا کریں گے فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ اِسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ اور اگر تمہارے برائیاں دیکھوں گا تو تمہارے لیے اللہ سے استغفار کیا کروں گا اللہ اکبر حضور کی شان کریمی اور شان رحمت ادھر بھی ہے جب آپ پردہ فرما چکے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرمان کہ انبیاء اپنی قبور میں اپنے جسم اتھر کے ساتھ زندہ ہیں وہ تفصیل ہو چکی حضور کے پردہ فرمانے سے مراد کیا ہے وہ تفصیل ہو چکی تو اب یہ تفصیل سمجھنے میں مشکل نہیں آنی چاہیے تو حضور پر عمال پیش ہو رہے ہیں اور حضور دعا بھی فرما رہے ہیں اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور حضور اپنی امت کے لیے وہاں بھی استغفار کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس حدیث کو امام بزار نے المسند البزار میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 1925 اس کو امام جہدمی نے فضل الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں حدیث نمبر 25 اور 26 اسی طرح ابن سعد نے اس کو الطبقات الكبرہ کی جلد نمبر دو صفحہ 194 الشاشین المسند الشاشی میں حدیث نمبر 826 امام دیلمین المسند الفردوس میں حدیث 686 امام حیسمین مجمع الزوائد میں اسی طرح المسند الحارس میں بھی حدیث آتی ہے حدیث 953 اچھا اب ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوئی کہے گا کہ یہ حدیث کی جو سند ہے تو سنو رواہ البزار و جہدمی و شاشی و ابن سعد اس کو امام بزار نے روایت کیا امام جہدمی نے امام شاشی نے اور ابن سعد نے روایت کیا ہے اور امام حیسمی آگے لکھتے ہیں و قال الحیثمی اس کو روایت کرنے کے بعد کہ رجالہو رجال الصحیح اس کے جو رجال ہیں وہ درجہ صحیح پر ہیں اس کی جو سند ہے وہ درجہ صحیح کی سند ہے تو کسی کو مغالطہ نہ لگے کیونکہ لوگوں کو مغالطے آج کل بہت لگنے لگ گئے ہیں جب اس طرح کی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں تو اس پر جرح کے دفتر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تو امام حیسمی نے اس کی سند کو سند صحیح قرار دیا ہے سبحان اللہ علماء کی خدمت ہے میرے بھائی علماء کی خدمت ہے وہ جو اس کا احساس کرتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ